بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہین اصطحہ اما بعد عزیز طلبہ نور العزاہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر آٹھ ہے اور آج کی کلاس میں ہم قضاء حاجت کی تفصیلات پڑھیں گے قضاء حاجت کی تفصیلات کے بارے میں جو یہ فصل ہے اس میں بنیادی طور پر تین ہی باتیں ہیں ایک تو آداب ہے کہ قضاء حاجت کی جگہ پر جیسے بیت الخلاب وغیرہ ہیں جب آپ وہاں جائیں تو داخل ہونے کے کیا آداب ہے پھر اس کے دوران کی جو مکروحات ہے وہ کونسی ہیں اور تیسے نمبر پر پھر وہاں سے نکننے کے کیا آداب ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قضاء حاجت کیلئے جاتے ہوئے یا قضاء حاجت کے دوران کے آداب اور بہتر باتیں اور اس کی آداب شدیت نے جو ہمیں بتائی ہیں وہ کون کونسی ہیں تو چار باتیں ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاب میں داخل ہوں تو بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہوں الٹے پاؤں کے ساتھ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیطان مردود کی پناہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ جو مشہور دعا ہے حدیث میں آتی ہے اللہمینی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث وہ دعا پڑے کیونکہ مردود شیاطین اور جنات ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو اس سے استعازہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا تیسری چیز ہے جب وہاں بیٹھے قضاء حاجت کے لیے تو قضاء حاجت میں بیٹھنے کے دوران الٹے پاؤں پہ زیادہ اعتماد رکھے اور الٹے پاؤں الٹے سائٹ پہ زیادہ زور دے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے جو ہیں وہ قضاء حاجت میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے کسی قسم کی مطلب نہیں ہوتی با رہا ہے اور چوتھی چیز یا چوتہ عدب ہے اور وہ ہے کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کرے ہاں ضروری گفتگو ہو زیادہ ضروری تو پھر الگ بات ہے لیکن بلا ضرورت گفتگو کرنا قضاء حاجت کے دوران یہ بھی ممنوع ہے اور آدابی قضاء حاجت کے خلاف ہے اسی طرح اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے لکھی ہے یہ چار پانچ آپ ذہن میں رکھ لیں مطلب ننگ سر جو ہے وہ قضاء حاجت میں کے لیے نہ جائے نمطبیت و خلا میں نہ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح بیٹھتے ہوئے کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ آزا مطلب سطر نہ کھولے بیٹھ کر جتنا کم ممکن ہو اتنا کھولے اور پردے کا خیال رکھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے وغیرہ وغیرہ تو وہ ساری چیزیں آپ ضرور جو ہے اس میں رکھیں خلا جو ہے یہ خلا کا لفظ ہے ویسے تو یہ فینا کو کہتے ہیں کسی بھی کھلی جگہ کو ٹھیک ہے لیکن بعد میں جو ہے اس کو استعمال جو ہے خلا کے لفظ کا استعمال ہر اس جگہ کیلئے ہونے لگا جہاں انسان پیشاف وغیرہ اور قضاء حاجت کیلئے آتا ہے جیسے بیٹ الخلا کا لفظ بعد میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یسرہ کا مطلب ہوتا ہے بائیں پاؤں یا رجلی ہی الیسرہ بائیں طرف کے پاؤں یستعیزو مطلب پناہ مانگنا اور معتمدن مطلب اعتماد کرتے ہوئے یجلی سو بیٹھنے کو کہتے ہیں تو اس میں اور کوئی مشکل نہیں ہے فرماتے ہیں وَيَدْخُلُوا وَيَدْخُلُوا الْخَلَاءَ کے خلا یا بیت الخلا وغیرہ میں داخل ہوں بیرجلی ہی الیسرہ بائیں پاؤں کے ساتھ نمبر دو وَيَسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ داخل ہونے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے وَيَجْلِسُوا مُعْتَمِدًا عَلَا يَسَارِهِ اور بیٹھے بائیں طرف پر اعتماد کرتے ہوئے زور ڈالتے ہوئے وَلَا يَتَقَلَّمُوا اور بلا ضرورت باتیں بھی نہ کریں مکروحاتِ قضاءِ حاجت قضاءِ حاجت کی مکروحات کون کونسی ہے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا قبلے کی طرف جو ہے پشت کر کے بیٹھنا یہ مکروح ہے اور مکروح بھی صرف مکروح تنزیحی نہیں مکروح تحریمی ہے جو کہ ناجائز ہے ٹھیک ہے تو زیادہ صحیح اور بہتر لفظ اس کے لئے استعمال کرنا وہ ناجائز کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے کہ قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا یا قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا یہ ناجائز ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے باقی تفصیلات تو آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے لیکن اتنی بات ذہن میں رکھے کہ حنفیہ کا راجہ قول یہ ہے کہ آبادی میں ہو آپ آس پاس آپ کی آبادی ہے اور گر ہے اور آپ بیٹھو خلا میں ہیں یا آپ کھلی سہرا میں اور کھلے میدان میں ہو باہر صورت یہی حکم ہے کہ آپ قبلے کی طرف مو بھی نہیں کر سکتے پشاپ کرتے وقت اور پشاپ کرتے وقت قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ بیٹھو خلا جب بنایا جاتے ہیں تو ان میں ان باتوں کی ریایت بہت ضروری ہے کہ قبلے کی طرف مو یا پشت لازم نہ آئے اس طرح بے تو خلا بنائی جائے کہ جس میں قبلے کی طرف دائیں سائیڈ آئے یا بائیں سائیڈ آئے لیکن جو ہے وہ پشت کی سائیڈ اس کی طرف اور یا سامنے والی سائیڈ نہ آئے ٹھیک ہے ایک تو مکروحات میں سے ایک یہ ہے جو مکروح تحریمی ہے دوسرا جو ہے وہ ہے سورج چاند کی طرف مو کرنا کر کے نماز پڑھنا کیونکہ نماز نہیں بلکہ بشاپ کرنا کہ سورج نکل رہا ہو اس کی طرف مو کر کے انسان پشاپ کرے یا چاند کی طرف بلکل چاند کی ٹکیے کی طرف جو ہے انسان پشاپ کرے یہ جو ہے آدار کے خلاف ہے اور اسی طرح جس جانب ہوا آ رہی ہو اس طرف مو کر کے بھی پشاپ نہ کرے کیونکہ اگر اس طرف سے ہوا آئے گی تو وہ ہوا آپ کے پشاپ کو واپس آپ کے اوپر ڈال سکتی ہے اور اس سے انسان جو ہے وہ گندہ ہو سکتا ہے تو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جس جانب ہوا آ رہی ہو اس جانب بھی پشاپ کرنا مکروح ہے ٹھیک ہے دو ہو گئی نمبر تین تیسرا یہ ہے کہ ایسے مقامات پر پشاپ کرنا یا پاخانہ کرنا بھی مکروح ہے جو مقامات جو ہے احترام والی ہو یا جو لوگوں کے عام استعمال کے لیے ہو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو مثال کے طور پر کھڑا پانی ہے وہاں آپ پشاپ کر رہے ہیں اس پانی میں یا اس میں پاخانہ کر رہے ہیں تو یہ مکروح ہے سخت اسی طرح سائے دار جگہ ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہوں سائے میں وہاں آپ نہ کرے پشاپ اور اسی طرح سراخ ہے سراخ کے اندر جانور ہو سکتے ہیں تو خود ان جانوروں کو بھی تکلیف ہوگی اور اگر اس جانور نے ڈسٹ لیا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی راستے میں پشاپ نہ کرے پاخانہ بھی نہ کرے اسی طرح پھلدار درخت ہے اس کے نیچے تو ہر ایسا مقام جہاں آپ کو ضرور پہنچ رہا ہو یا کسی اور کو ضرور پہنچ رہا ہو تو وہاں پر پشاپ کرنا یہ بھی مکروح ہے چھوتا اور آخری ہے کھڑے ہو کر بلا عذر پشاپ کرنا بھی مکروح ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عذر کی آلت میں کھڑے ہو کر کیا تھا تو پھر الگ بات ہے ترجمہ دیکھ لیں مکروح قبلے کی طرف مو کرنا استقبال کا مطلب ہوتا ہے مو کرنا و استدبار اور استدبار کا مطلب ہوتا ہے پشت کسی کی طرف پشت کر دینا استدبار تو قبلے کی طرف مو کرنا اور قبلے کی طرف پشت کرنا مکروح ہے ولو فی البنیان اگرچہ آپ آبادی میں ہو اگر بنیان کا مطلب ہوتا ہے امارک عبادی اگرچہ آبادی میں ہو وہاں پر بھی یہ مکروح ہے و استقبال و عین الشمس والقمر سورج کی ٹکیا کی عین کی طرف مو کرنا اور چاند کی عین کا مطلب ہوتا ہے بلکل ہو بہو اس کی طرف آپ جو ہے وہ لگا لنشانہ لگا کر باقاعدہ پشاپ کرنا اس کی طرف و محب دل ریح اور ہوا آنے کی جگہ محب کا مطلب ہوتا ہے جس جانب سے ہوا آ رہی ہو اس جانب آپ پشاپ نہ کرے ورنہ تو وہاں سے الٹا ہو کر آپ کی طرف پشاپ آ سکتا ہے وَيُكْرَوْ أَيَبُولَ اَوْ يَتَغَوَّتَ فِي الْمَائِ اور مکروح ہے کہ پشاپ کرے انسان او يَتَغَوَّتَ فِي الْمَائِ پانی میں پشاپ اور پاخانہ کرنا مکروح ہے وَزْلِ سَائِدَار جَگہ میں وَالْجُحْرِ کسی سُرَاخْ میں وَالطَّرِيقِ رَاستے میں وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَا فَلْدَار درخت کے نیچے مُثْمِرَا فَلْفَلْدَار درخت کے نیچے وَالْبَوْلُ قَائِمًا کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بھی مکروح ہے اِلَّا مِنْ عُسْرٍ ہاں اگر کوئی حضر ہو اس کی وجہ سے کر رہا ہے تو پھر الگ بات ہے اب یہاں سے آداب الخروج من الخلا کہ بیدو خلا سے نکلنے کے جو آداب ہے دو مشہور آداب ہے ایک کہ جب آپ بیدو خلا سے یا قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو اس جگہ سے نکل رہے ہوں تو دائیاں پاؤں آگے کر کے نکلیں اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور بہتر یہی ہے کہ انسان وہ دعا پڑے جس جو حدیث میں آئی ہے کہ یہ دعا پڑے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْحَبَ عَنِّي الْعَذَا وَعَافَانِ تو ترجمہ دیکھ لیں وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى یُمْنَى کا مطلب ہے دائیں جانے تو نکلے بہتر خلا سے دائیں پاؤں کے ساتھ ثم يقولو اور پھر یہ کہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریفِ اس ذات کے لئے ہے اس اللہ کے لئے ہے الْلَذِي اَذْحَبَ عَنِّي جس نے مجھ سے دور کر دیا اَذْحَبَ دور کر دیا عَنِّي مجھ سے الْعَذَا یہ عذیت والی چیز وعافانی اور مجھے عافیت تھی تو یوں دعا جو ہے یہ پھر پڑھ لیں یہاں سے ہمارے طہارت اور اس لنجا کے احکامات تقریب مکمل ہو گئے تو یہاں سے آگے وضو شروع ہو رہا ہے وضو اور پھر اس کے بعد غسل کی بحث آ جائے گی انشاءاللہ